نمسکار ساتھیوں آپ کا اپنا باغپت کا بہت ہی مشہور چینل جو سمچاروں کو بے باقی سے آپ کے بیچ رکھتا ہے بے باقی سے رائے آپ کے بیچ میں رکھتا ہے باسکر سمچار نیوز آپ کے بیچ میں ہیں اور خاص ملاقات کا جو ہمارا کرکرم ہوتا ہے آج ہمارے بیچ میں کھیلوں کو جنون کی طرح دیکھنے والے اور کھیلوں کے لئے جنون رکھنے والے مادمک ویڈیلے میں کاررت ویجیہ کمار سنگھ جی آپ فیجیکل ایڈیوکیشن ٹیچر ہیں مہاتمہ گانی انٹر کالیج بڑھوٹ میں جو ڈالچند کے نام سے جانا جاتا ہے کھیلوں کے لئے آپ کا یوگدان ویسیس رہا ہے کھیلوں کے پرتی آپ کا پریم چوبیس گھنٹے رہتا ہے جب ہم نے آپ سے ملاقات کی تو ہمارا من ہوا کیوں نے آپ کے ان ویچاروں کو آپ کے اس پرابندن کو آپ کے اس سنکلپ کو پورے جنپد باغپت کے مادمک ویڈیلوں میں کاررت سکھ سکتی ہوں چھاتروں ابھی باؤں کو سب کے لئے آپ کے ان ویچاروں کو کیوں نہ ہم سب کے سمکس رکھیں تو اسی خاص ملاقات کے لئے آج ہمارے بیچ میں ہے ویجیہ کمار سنگھ بہت اچھا لگا جا پر مرے بیچ میں آئی بہت 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 ڈنیواز جنے تینکیوں آپ اپنا پریچے دیجئے سر میرا نام بیجیے کمار سنگھ سارے رکھ شکشہ دیا پر سری مہتمان آدھی انٹرکولیز بڑھوک مجھے اس مادیمک ویباغ میں انیس ورس ہو چکے ہیں دیوائیں پردار کرتے ہوئے اور یہ میرے چھوٹا سا پریچے ہے کھیلوں سے لگاؤ ہے بچوں کو آگے بڑھانا ہے اپنے جنپد کے جو بچے ہیں ان کو ہر سمبھو مدد کرنی ہے ان کی سمشیاؤں کو اپنی سمشیہ سمجھ کر انہیں دور کرنا ہے یہ میرا لکشے ہے بچے کو کسی بھی روپ میں کٹھنا ہی نہ ہو اور وہ بلندیوں تک پہنچے ہمارے ایک چھوٹے سے پریاس ہے یعنی بچوں کو سخان ملتا ہے یعنی اس کو دیساں ملتی ہے تو ہم اس کے لئے دن اور رات بھی آرہی دھنیوائد پریچے دیا آپ نے جنپد باغپد ایتیاسک جنپد ہے اور یہ ایتیاسک ہونے کے ساتھ ساتھ کھیلوں کی دنیا میں اس کا ایک وشیش نام ہے چاہے وہ سبحاس پہلوان ہند کے شری پاس کا گاؤں بڑھوت کے پاس جو پڑھتا ہے ملکپور وہ ملوں کے لئے یعنی ریسلرز کے لئے جانا جاتا ہے سوٹنگ کے لئے بھی جنپد کا نام بھی سیس رہا ہے سوٹنگ اپنی یہاں کھلی ہوئی ہے سوٹنگ ریلز آپ مادمک ویڈیالوں میں کار رات ہے انیس ورسوں سے آپ کیا سوچتے ہیں کہ وہاں مادمک ویڈیالوں میں جو چھات چھاترائیں ہیں ان کا کھیل پربندن میں آپ کو کیا کمیاں نظر آتی ہے اور ان کمیوں کو ہم کیسے دور کر سکتے ہیں وہ ہمیں آپ بتائیں دیکھیں راجبورجی آپ کا بڑا ہی میکپور پرسنہ ہے سمسچہ ہے سمسچہ ہے تو ہمیسہ جیول میں پکپل میں بنی رہتے ہیں لیکن ہمارا مین کرتا ہے کہ ان سمسچہوں کو دور کرنا ہے میں انیس ورسوں سے کھیلوں کے چھتر سے جڑا ہوں اس میں میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ ہمارے جو جنپد ہیں یہ پرتبہوں کا دھنی ہے لیکن جو سب سے بڑی یہاں سمسچہ نکل کر آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ یہ جو بچے ہیں ان کو صحیح دیسا نہیں ان کے پاس صحیح ڈائریکشن نہیں ہے کوچنگ کی ڈائریکشن کی گائیڈنس کی نہ ضرورت ہے دیکھیں کوچنگ بھی یہاں اچھی ہے لیکن صرف ماتر کوچنگ سے ہی کام نہیں چلتا بچوں کو کیونکہ بچے کا جو سمبند ہے وہ سکولوں سے بھی جڑا ہوا ہے اسی لیے ان کو صحیح کوچنگ ہونا صحیح ان کا مارک درسن ہونا بہت ضروری ہے ان بچوں گا تو آپ کیسے کرتے ہیں آپ نے بھی دیل میں آپ یہ کام کرتے ہیں ہاں جی بالکل کرتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ہمارا yearly plan بنتا ہے کھل ہوگا کھل کلینڈر وہ جولائی اور اگست میں آتا ہے بچے اس جولائی اور اگست کے لئے انتظار کرتے ہیں میرا یہ ماننا ہے کہ انتظار نہ کیا جائے یہ ایک سیسنل کاریہ نہیں ہے کہ مات نے ایک سیسن ہم نے مان لیا کہ 2022 23 یا 23 24 یہ پورا ایک لمبا long term plan ہے بچے کے لئے بچہ اس چیز کا انتظار نہ کرے کہ جب کلینڈر آئے گا تب ہی ہم اپنی پرتیوگیتہ کے لئے ہم تیاری کریں گے ایسا نہیں یہ ایک regular اور consistency سے تو میڈل کی نزدیک پہنچیں گے ان کی پرتیوائیں نکھ رہی گے یعنی جو کھیل پربندن ہے اس میں کھیل کلینڈر جو وارشک بنتا ہے جی اس کو اکثر سے پالن کیا جائے سر دیکھیں جو کھیل کلینڈر ہمارے جلے میں پہنچتا ہے وہ پردیش سے پہلے منڈل میں منڈل سے پھر جلے میں آتا ہے لیکن پردیش کا جو کلینڈر ہے وہ ایس ای اف آئی کے ندیسوں کے انسار بنتا ہے پہلے نیشنیل کا کلینڈر بنے گا اس کے بعد سٹیٹ اپنا کلینڈر بناتے ہیں پھر منڈل لیول پر کلینڈر بنتا ہے اس کے بعد ڈسٹک لیول کا کلینڈر بنتا ہے اور اس ڈسٹک لیول کے کلینڈر کو دیکھتے ہیں بلوگ اس طرح کلینڈر بنتا ہے تو اس میں اتنا سمیہ بیتیت ہو جاتا ہے کہ بچوں کی جو پریکٹیس ہے وہ پربھاویت ہوتی ہے بچوں کو یہ نہیں پتا لگ پاتا کئی مہینوں تک کی ہمارے میچ کب ہوں گے ہمارے ٹورنمنٹس کب ہوں گے تو میرا ماننا ہے کہ سب سے پہلے بچوں کا یرلی جو پلینر ہے پلین ہے گیمز کا وہ ان کے پاس سمیہ سے آ جانا چاہیے اگر وہ ان کے پاس سمیہ سے آ جائے گا تو بچے اسی حساب سے تیاری کرے گا جنپد کا جو مادمک ویدل ہے اس پر یہ دی آپ فوکس کریں تو اس کے علاوہ دوسری کیا سمیہ ہے اور اس کا کیا سمادار ہے دیکھیں سب سے بڑی سمیہ یہ آتی ہے کچھ گیمز میں جیسے اگر ہم سوٹنگ کی بات لیں اس لئے کئی ورسوں سے میں سوٹنگ کو دیکھ رہا ہوں ٹیم بھی لے کر جاتا ہوں میں ایسے کوچ کی روپ میں بھی گیا ایسے فیلڈ آفسر کے طور پر بھی میں نے ہمارے بچے بچے تب ہی آگے نکلیں گے جب ان کو سب سویدھائیں جنپد اس طر پر ان کو ایویلیبل ہوگی اس ورس چودہ بچے جنپد سے راستی اس طر پر گئے لیکن ہم نے یہ پایا نیشنل میں جانے پر ان کی جو پرفورمنس تھی وہ اتنی اچھی نہیں تھی جتنی ہونی چاہیئے تو میرا یہ ماننا ہے جنپد کی ادھکاریوں سے بھی کہ جن بچوں کا چین کیا جائے ماتر ایک کمپیٹیشن نہ رکھا جائے اس کا ٹرائل بیس بنایا جائے مان لیجے سوٹنگ کا آپ نے ٹونیمنٹ کرایا اور بچے نے میچ کھیلا وہ سکتا ہے جو ہونہار بچہ ہے وہ اس دن اسکور نہ دے پایا جو سیکنڈ والا بچہ ہے اس کا اچھا اسکور آگیا اس کا سلیکشن ہو کر وہ بچہ آگے چلا گیا لیکن جو ہونہار بچہ تھا وہ رہے گیا میرا ماننا ہے کہ اس کو ٹرائل کے طور پر کیا جائے کم سے کم کسی بچے کو اگر ڈسٹک سے منڈل پر جانا ہے تو اس سے پہلے اس کے میچ کرائے جائے دو میچ تین میچ چار میچ کرائے جائے ان کا جو مین ہے مین سکور نکالا جائے تاکہ کم سے کم تین چار میچ جب بچہ کھیلے گا تو اس کے بعد اس کا جو مین سکور آتا ہے وہ اس کی پرفورمنس کو بتاتا ہے وہ ہی اس کا سلیکشن کا آدھار بھی بنے وہ ہی اس کے سلیکشن کا آدھار بنے نہ کی ماتر ایک کمپیٹیشن کرا کر کہ فرس سیکنڈ تھرڈ اپنے سلیکٹ کی اور آگے بھیج دیئے اس سے پرفورمنس نہیں آئے دوسری بات کچھ ایوٹس ایسے ہیں جیسے کبڑڈی والی گوڑ ہم نے چین کر لیا ٹیم کا ایک بڑوک بڑوک سے بچہ ہے ایک بینولی سے ہے ایک آپ کا باغپت سے ہے ایک کھیکڑا سے ہے ہم نے ان کو انفرمیشن دے دیا کہ بچے آپ کا سلیکشن ہو گیا اور آپ سیدھا جو ہے مندل میں پہنچئے وہاں ہم پرفورمنس نہیں دے پاتے اس کا ریزن یہ ہے کہ جو بچے ہم نے الگ الگ بلوکوں سے سلیکٹ کیے ہیں وہ الگ الگ پوزیشن پر کھیلیں گے والی بول میں ان کا بھی تو آپس میں تعلیم ہونا چاہیے ان کا تعلیم اسکافیت کرنے کے لیے ٹورنمنٹ سے پہلے ان کے کیمپ لگنے مہت ضروری ہیں کیمپ لگائے جائیں بلکل لگائے جائیں اگر ہم کیمپ لگائیں گے کیمپ لگانے کے لیے کسی ودیالے کو یہ جمعہ داری دی جائیں کہ آپ کا کامین کا کیمپ اور ان کی ڈائٹ دونوں چیزوں پر دہا ہے اور بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں میرا تو یہ ماننا ہے کہ بچے کی پڑھا ہی بھی بادیت نہیں ہو نیچے جس ودیالے میں کیمپ لگائے جائیں اس کو وہاں پخشائیں بھی کرنے کے انمتی ہونی چاہیے تاکہ اس کی ایڈیوکیشن بھی بادیت نہ کیمپ لگے گا تو پھر ان بچوں میں آپس میں تعلیل بنے گا کوڈینیشن ہوگا ٹیم سپریٹ ڈیولپ ہوگی نشی طور پر وہ میڈل دیں گے آنے چل کر جی راج بلہ بڑی اپلبدیاں آپ کی رہی ہے پریقصہ پیچرچہ کا ارکرم مانیہ پردان منتری جی کا چلنائے جی سے ڈھائی کروڑ چھاتر جڑے اس میں باغپت کی طرف سے آپ کا سجھاؤ جانا پردان منتری جی دوارہ اسے اپریسیٹ کرنا اور اس کا پرمان پتر بھی آپ کو ملا میں بھی دیکھ رہا تھا اس کے لئے آپ کو بدھائی اور دو ہزار بائیس میں آپ کو سکس اگورو کا سممان ملا جن پر دستر پر تو یہ سب اپلبدیاں آپ کی ہے سکول گیمز فیڈریسن اوپ انڈیا سے آپ لگتاپ جڑے ہوئے ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو یوہ ہے ہمارے جو پلس ٹو میں بچے پڑھتے ہیں بڑی انرجی ہوتی ہیں آپ کی طرف سے کیا ہلپ رہی گی کہ کوئی بچہ آپ سے سمپرک کرنا چاہے مادمہ گانی انٹرکالیز بڑھوٹ میں آگے تو آپ اس کی کیا ہلپ کریں گے ہمارا ویدیالہ ہے اس کی سکشہ کی ووستہ بلکل نشلک ڈریس اس کا آنے جانے کا خرچہ اس کے پورے ٹونامنٹس کا خرچہ ہمارا ویدیالہ اٹھائے گا وہن کرے گا اس میں ہمارا پورا سیوگ رہے گا لیکن سلطھ ہماری یہ ہوگی کہ وہ بچہ نیامی طور پر ویدیالہ آئے پڑھا ہی کرے پڑھا ہی کے ساتھ ساتھ وہ اپنی پریکٹس پر بھی دھیان دے اور جب وہ پریکٹس پر ہے تو اس کا پوری ریپورٹنگ اس کا ڈاٹا ایٹالائز ہم کریں گے اور جب ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ بچہ واقعی میں پروگریس پہ ہے تو ہم اس کو ہر سمبھو بہت دیں گے ابھی حال ہی میں دو ورس پہلی بات ہے میرا ویدیالہ ہے بی پی انٹر کالیز بی جوڑا باغپت وہاں ساحل نام کا ایک سو ایسٹوڈنٹ آیا اسے ایڈمیشن دیا گیا اس کا دھیان رکھا گیا وہ کوریا تک کھیلنے گیا اب کوریا وہ گیا مائی دنگوی دیالوں کا نام ہوا باغپت کا نام ہوا وہاں سے وہ گولڈ لائے ہو اس کا ہم نے وہاں بھی فریم کیا ہوا ہے تو وہاں پریڑنا آپ سے لے آپ کی ان باتوں سے پریڑنا لیں اب میری جو اگلی بات آپ بہت مہتپون بات ہے آپ سکھ سکھ بھی ہیں اور اسے صورت سے آپ کھیل کے سکھ سکھیں تو جیون ایک کھیل ہے اور کھیل جیون ہے ہیلتیز ویلت والا جو سندیش ہے اب آپ مادمک ویددالہ میں کاردت جو ہمارے فیزیکل ایجوکریشن ٹیچرز ہے انہیں آپ کیا سندیش دینا چاہیں گے کہ جس سے بچے پرموٹ ہو موٹیویٹ ہو اور وہ وہاں سے ایک اچھے کھلاری بن کر نکلے دیکھئے پچھلے دو تین ورسوں میں ہمارے جنپد میں ارجا مانو ساری ویسکشہ ادھیاپک نے جوئن کیا ہے اور ان کی سنکھیہ لگ بڑھ تیس سے پہتیس کے بیچ میں بلکل نیو ہیں اچھی یونیورسٹیوں سے پڑھ کر آئے ہیں مہنت کر کے آئے ہیں سندھرس کے ساتھ اپنی جوپ پر آپ کی ہے اور میں نے یہ دیکھایا ان سبھی جو میرے چھوٹے بھائی میں ان کو کہہ سکتا ہوں کہ سبھی لگن سیل ہیں آپ جس لگن کے ساتھ جس پورجا کے ساتھ مادمک میں آپ نے پرویش کیا ہے آپ اسی لگن کے ساتھ کاریہ کرتے رہے ہیں آپ ارجاوان ہیں آپ ہم سب کے ساتھ مل کر ایک ٹیم کے طور پر کاریہ کریں تاکہ ہم اپنے جنپد کو بہت بلندیوں پر پہنچا سکیں آپ میں ویگون ہیں جن کو آپ کتھ راسنے کی ضرورت ہے آپ بچوں میں بھی ڈھونٹیے گئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ کھیل کے چنک کے ہیں بلکل ہے اور وہ کھیل کے وکرمت اتنے وہاں سے نکالیں گے بڑا اچھا لگا آپ نے اتنا اچھا موٹیویٹیٹ میسیج تیچرز کو دیا اور تیچرز میکرز نو ڈاؤٹ یو آر ون آف دین سکول گیمز پریڈیشن اوپ انڈیا ایس جی ایف آئی میں آپ کو کیا ابھی حالی میں کیا اپلک دین ہو نے آپ کو کرائی جس میں آپ اتنا ہم ہرشیت ہے اس کے جان کر وہ ساجہ کرے درسوپوں سے دیکھئے جی آپ سبی کا پیار بڑوں کا آثیروا اور محنت اٹھا لگا نہیں ایس جی اف آئی یعنی کی سکول گیمز پریڈیشن اوپ انڈیا نے مجھے ایک ایسا موقع دیا تاکہ میں راستی ایس طرح بڑتیوں کی تامیں پلڈ افسر کی جمعہ داری نہیں بھاؤ بڑی مہرپور جمعہ داری ہے اس میں میں اپنے پورے جنپد کے اپنے ساتھیوں کو اپنے سکھ سکھ ساتھیوں کو اپنے سارے لیے سکھ سا دیاپکوں کو میں دھنیوا دینا چاہتا ہوں کہ ان کے بدولت ہی آج میں وہاں پہنچا ہوں ان کے سیوگ ان کے پریم سے ہی مجھے تو یہ آپ کی ویکتی کا تو پلبدی نہیں جنپد کے سب ہی کھیل کہ جو سارے لیے سکھ سکھ ساتھی ہیں ان کی اپنے پورے سکھ سکھوں کو اپنے جنپد کے جن کا پیار مجھے آج راستی اس طرح تک کی جمعہ داریوں کے لیے تیار کیا ہوں میں دمیقی دیالوں میں آپ کار رہت ہے وہاں زیادہ تر ہمارے پاس وہ بچے آتے ہیں جن کی کہیں کہیں کچھ آرثیق مجبوریاں رہتی ہیں ہم انہیں سا یوگ کرتے ہیں تو ان چھاتروں کے لیے انہیں بھی بھاوکوں کے لیے آپ کا کیا میسیج ہے جس سے بچے کھیل سے اور زیادہ جڑے ایک کھیل سکھ سکھ کے طور پر یکھو بچوں میں نے ایک چیز دیکھی ہے جیوان میں جس کے پاس سانسیاں ہوتی ہیں وہ بہت دھنی ہوتا ہے وہی آگے بڑھتا ہے یدی آپ کسی کو سب سویدہیں دے دیں گے تو وہ ایک پی آگے نہیں بڑھے گا آپ کسی کو کمفرٹ جون میں رکھیں گے بلکل آپ کے پاس وہ چیز ہے جو ہر بچوں کے پاس نہیں ہیں اور پیرنٹس کو میں یہ کہوں گا کہ پیرنٹس ہمیشہ اپنے بچوں کے ساتھ رہے ہیں اپنے بچوں کی اپلندی اپنے بچوں کی پرفورمنس دیکھتے رہے ہیں کیونکہ پیرنٹس سکھشک اور بچہ جب تک ایک ٹرینگل نہیں بنایا گا ٹرینگل اپنے آپ میں بڑا مضبوط ہوتا ہے جسے ہم تربوج کہتے ہیں جب تک پھر مجھے نہیں بنے گا تب تک کوئی بھی ہم جو ہیں اپنے بچے اور شکشت تینوں کی بہتداری بہت ہی جہو نہیں ہے اب اس میں ایک میتپون کڑی بچتی ہے ہمارے جنپد میں جو مادمک ودیالوں کے سرووچہ دیکھاری ہے جلہ ودیالوں نے لکھ سکتے ہیں ان سے آپ کی کیا ڈیمانڈ ہے کہ ان ودیالوں کو ایسی کیا چیز دی جائے جس سے یہ اور زیادہ گروہ کریں اپنے بچوں کے ساتھ رہے ہیں وہ جنپد کی اپلپدی ہو وہ پردیش کی اپلپدی ہو اور کہیں نہ کہیں دیش کے کھیلوں میں یوگدان ہمارے باغپت سے پہنچے دادی چندرو کا نام راشتی ایسٹ انتراشتی ایسٹ ترپر میں اپنے جلوی دل دکشت نوڈے جیسے نیوی دل فرمہ اس چینل کے مادم سے کہ جنپد میں جتنے بھی سارے رکشکشہ دیا پت سب ہی کے لیے سمیہ سمیور اور ریفریشر پورس کی ایک ووستہ کرائی جائے جو نئے نئے رولز آتے ہیں گیمز میں نئے نئے تیکنیکز آتی ہیں تاکہ انٹرڈیوز ہو جائے وہ جان جائے یہ سب سے بڑی اہم بات ہے اس کے علاوہ اور کچھ اس کے علاوہ ریفریشر پورس ہو گیا ایک اس کی ووستہ کرائی جائے ایکسپرٹس آئے یہاں پر بلکل بلکل اور سب سے دوسری ایک بات اور کری جائے جیسے سرویسیس کے گیم ہوتے ہیں ایسے مادیمک بدیالوں میں ادھیاپکوں کے گیم کرائے جائیں تاکہ ان گیمز کے مادیم سے بچے موٹیویٹ ہو یہ بہت ضروری چیز ہے جو کہ ہمارے مادیمک بدیالوں میں نہیں ہوتی ہے آپس میں فرینڈلی میچ ہونی چیزیں کتنے لگ بگ سیکھ سکھا رہت ہے مادیمک بدیالوں میں فیجیکل ایڈوکیشن کے لگ بگ ہمارے جنگ پد میں 45 سے 50 کے بیچ میں سبھی بہت پرتباوان بلکل مہنتی ہیں تو ان کے میچ میچی جاپس میں گیمز کے کرائے جائیں نہیں صرف سارے ریکس ادھیاپکوں کے ہی نہیں بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو رشاہ ادھیاپک ہیں جو وہ بھی ساتھ میں لینا چاہیے ان میں بھی ٹائلنٹ ہے کھیلنا تو ان کے لیے بھی تو ضروری ہے کھیلنا سبھی کے لیے ضروری ہے میں تو یہ مانتا ہوں کھیلنا میٹلز کے لیے نہ کھیلا جائے اپنی خوشی کے لیے کھیلا جائے اپنی فٹنس کے لیے کھیلا جائے تو ہر ودیالے سے ادھیاپک چاہیے نہیں دھوں کھیلنے کے لیے ان کے میچے سے ہوں ان کو پروشکال کیا جائے ان کو موٹیویٹ کیا جائے انہیں دیکھ کر جو ہمارے بچے ہیں میں نشچی طور پر کہہ رہا ہوں وہ بھی موٹیویٹ ہوں گے تو نشچی طروپ سے یہ میسیج آپ کا جلہ ودہ لین رکھ سکم ہو دے درمین سکسینہ جی تک پہنچا گئے ہم بھی پہنچائیں گے بات کریں گے ان سے کہ ہمارے جنپد میں ایسے کھیل سکھ سکھ ہیں ان کی یہ آپ کے لیے سجاو ہے یہ تو ان کی تمنا ہے تو آج بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے پہلا ہمارا آج ملاقات کا دور تھا اس سے آگے کے دور میں ہم پھر ملاقات کریں گے جیسے آج آپ نے تھوڑی سی بات سوٹنگ پہ کی اس کے بعد ہم بات کریں گے پھر ریسلنگ پہ کیونکہ ہمارے یہاں کہیں سکھ سکے پردیپ کمار ہے فیجیکل ایڈیوپیشن ٹیچر ہمارے یہاں نیشنل وہ کھیلے ہیں ان کی پرتیبہ آپ کا کوچنگ آپ کا سانید نشطیت روپ سے کھیل میں مادمک بچوں کو ایک اونچائیوں تک لے جائے گا یہ ہماری آپ سے امید ہے یہ ہمارا سب کا سپنا ہے میں بھی مادمک میں کائر رہت ہوں مجھے بھی لگتا ہے کہ جب مادمک ودیلوں کا نام موچا ہوگا نشطیت روپ سے باگ پت کے انہیں ودیلے بھی اس سے پردنا لیں گے آپ یہاں آئے بہت اچھا لگا آپ نے ساجہ کیا اگلی بار پھر آپ کسی ایک کھیل پھر ہم آپ سے بات کریں گے چھاتروں کے لیے ابھی بھاوکوں کے لیے سکسکوں کے لیے اور سماج کے لیے نشطیت روپ سے آپ ایک آئیکن کا کام کر رہے ہیں اس کے لیے آپ کو بدائیاں سمیہ کم ہے نئی تو میں آپ کی پوری اپلپ دیاں بتاتا اتنی بڑی فائل آپ کی ہے بولی بول پرتیوگتہ کی ہے سوٹنگ کی ہے موڈی جی دوبارہ دیا گیا آپ کو پرسستی پتر ہے ایس جی ایف آئی کا ہے آپ این سی سی کے بھی ای گریڈنگ کے کیڈٹ رہے ہیں تو اپلپ دیوں سے بھرا ہوا ہے اور یہ ساری اپلپ دیا آپ کی سب سے اچھی بات ہے وہ سب کو سمرکت ہے یہ آپ کی نیجی اپلپ دینی ہے آپ آئے یہاں بڑا اچھا لگے ساتھیوں آج ہم نے پہلی چرچہ کی اگلے اپیسوڈ میں ہم کسی ایک کھیل کو اور کھیل سے جڑا وہ سکھ سکھ وہ لیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ اس پروگرام سے پریڑنا لیں گے اور بچوں کو مشیش روپ سے اسے دکھائیں گے اور بچوں کو اس سے جڑیں گے جس سے وہ پریڑنا لے کر کھیل کے چیتر میں آگے بڑھیں نمسکر